الحمدللہ الحمدللہ یا اللہ آج کا زمانہ ٹیسٹوں کا زمانہ ہے مختلف ٹیسٹوں سے پتہ چلتا ہے باڑی کے اندر کیا یا اللہ انہی کو سامنے رکھ کر کے ہم کہتے ہیں اگر کسی کے ایمان والے ہونے کا ٹیسٹ کرنا ہو تو کیسے پتہ چلے گا اس کی ایک علامت یہ ہے کہ جب وہ وضو کر کے مسجد میں پہنچ جائے تو یہ علامت ہے کہ اس کے اندر ایمان ہے اور اگر اس نے رمضان میں روزہ رکھا تو یہ علامت ہے کہ اس کے اندر ایمان ہے یا اللہ باقی ثبوت تو شاید ہم نہ دے سکیں لیکن یہ دو چیزیں تو ہیں ہم وضو کر کے آپ کے گھر میں ہیں اور ہمیں روزی بے رکھے ہیں یا آپ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم کسی کو دیکھو روزہ رکھے ہوئے جب تم کسی کو وضو کر کے نماز پڑھنے کے لئے پہنچ گیا تم گواہی دینا کہ وہ ایمان والا ہے یا اللہ آپ کے دربار میں بھی ہم ڈکلیر ہو جائیں کہ ہم مومن ہیں ہماری درخواست ہے ہماری درخواست ہے آپ سن لیں یا اللہ آپ گواہ رہے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ ہیں آپ گواہ رہے ہیں ہم گواہی دے رہے ہیں آپ کے نبی محمد و رسول اللہ کے نبی ہیں یا اللہ یا رمضان میں ہم گواہی دے رہے ہیں یا اللہ اس گواہی کو آپ اپنے ہاں ایمان کے گواہی ڈکلیر کرتے ہیں یا اللہ آپ نے بھی ہیں جس کو شمار کر نہیں سکتے یا اللہ یہ خوبصورت باڑی یہ جسم کے اندر سب کچھ عطا ہوا دیکھنے کو آنکھیں سننے کو کان بولنے کو زبان چلنے کو پاؤں سوچنے کو دباغ کاموں کے لئے جسم یا اللہ یہ سب کچھ آپ نے عطا فرمایا ہمارا شکر قبول فرمایا یا اللہ یہ تعلیم یہ دگری یہ عہدے یہ مولازمتیں یہ کھانے یہ پینے یہ کپڑے یہ فیزرڈی یہ گھر یہ مقام یا اللہ یہ بندگی کے ساری سہولیات سب کچھ آپ کا دیا ہوا ہے یا اللہ آج رمضان ہے سڑکوں پر بھیگ ماننے والے کس طرح سے مانتے ہیں وہ بھی انسان ہیں ہم بھی انسان ہیں آپ کو طاقتی ہم انج کی جگہوں پر ہوتے ہیں وہ ہماری جگہ پر ہوتے ہیں یا اللہ رمال اطلبیم ہم کبھی نادانی میں سوچتے ہیں میرے ساتھ ایسا ہوئی نہیں سکتا تھا اگر آپ چاہتے ہیں تو ہو جاتا اگر آپ نے ہم کو یا اللہ بے شمار مسئبتوں سے محسوس رکھا بے ایمان نہیں بنایا بے گھر نہیں رکھا بے اولاد نہیں رکھا بے آزرا نہیں رکھا بھوکا پیاسا نہیں رکھا ننگا پہ اندھا نہیں بنایا پہران نہیں بنایا سالی نعمت عطا کی ہمارا شکر ندا فرمائے یہ عزت یہ مال یہ شوق یہ کھانے یہ کپڑے یہ عوردے یا اللہ اور یہ نماز اور یہ روزے اور یہ ایمان سب آپ کا احسان ہمارا شکر قبول فرمائے ہم اپنے تمام مسائل آپ کی بارگاہ پر پیش کرتے ہیں ہر ایک کے ہر مسئلے کو حل فرمائے ہر ایک کے ہر مشکل کو احسان فرمائے ہر ایک کے حل ضرورت کو پوری فرمائے ہر ایک کے ہر خواب کو پورا فرمائے یہ رواؤں کے لئے کہتے ہیں ایک 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 ہر قبضہ پوری فرمائے یا اقرب الاقربین و یا رمراہمین یا اللہ ہم سے کسی پر ظلم نہ ہو اور کوئی ہم پر ظلم نہ کرے ہم کسی کا حق نہ مارے کوئی ہمارا حق نہ مارے ہم کسی کو ذرہ نہ پہنچا ہے کوئی ہمیں ذرہ نہ پہنچا ہے ہم رحمتوں والی زندگی گزارنے والے بنیں حضیتوں والی زندگی گزارنے والے نہ بنیں یا اللہ ہم اگر والدین ہیں تو اولادوں کے لئے رحمت بنیں ہم اگر اولادیں ہیں اپنے مامات کے لئے نعمت بنیں ہم ایسے جو شوہر ہیں وہ اپنے بیویوں کے لئے رحمت دنے یا اللہ جو بھائی ہیں وہ اپنے بھائیوں کے لئے رحمت دنے ہم ایسے جو عہدوں پر ہیں وہ عوان کے لئے رحمت دنے یا اللہ ہم ایسے جو جہاں ہیں وہ انسانوں کے لئے مخلوق کے لئے رحمت دنے ایسی حندگی ہمیں عطا کر دیں ہم ایسے جو جہاں ہیں ہر مصیبت سے محفوظ فرمانا یا اللہ انجام میں ہر ایمان والی کے حضور پوری فرمانا یا اللہ درخواست ہے کہ اللہ درخواست ہے جہاں جہاں بھی لو کسی بھی مسئبتوں کا شکار ہیں کسی بھی پریشانیوں کا شکار ہیں یا آج رب العقربین خواستہ اوپر خواستہ اوپر فلسطین میں وہ درمت کے بلچے یا اللہ جن کا سننا بھی مشکل دیکھنا بھی مشکل یا اللہ سینے میں اگر پتھر ہوگا وہ بھی پگھل جاتا ہے ہمارے مسئلوں میں دن یا اللہ سن بھی بھی باتے اور دیکھ بھی باتے جس کے اندر بھی انسانیت کے رمک ہوگی جس کے اندر بھی ایمان کا زبا سا احساس ہوگا کہ اللہ وہ یہ سن بھی سکے گا اندرہ بھی نہیں کر سکے گا مگر یا اللہ ہم کچھ نہیں کر سکتے صرف ہمیں یہ آہیں یہ بلکتی آواز ہیں یہ آنسو آپ کی بارگاہ پیش کرتے ہیں یا اللہ فیصلہ کر دیجئے گو فیصلہ کر دیجئے گو جو حق اور انسان کا فیصلہ فیصلہ کر دیجئے گو جو بقائی انسان کا فیصلہ اسی فلسطین میں فاروک اعظم نے ایک ایک کو بھان کیا اسی فلسطین میں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بزرین کے خون کو یہ کترے کو گھرنے سے بچا دیا تھا اسی فلسطین میں یہ بھی حضرت یا اللہ جب فاروک اعظم داخل ہوئے تھے اور وہاں کے لوگوں نے چابیاں کے حوالے کر دی تھی فاروک اعظم نے احرام کیا تھا کسی ایک گھر کا ایک طبقہ بھی بغیر اجازت کے دیم اٹھنا چاہتے کہ اللہ انہوں نے وہاں کے گردہ گھروں کو اپنی آواز رکھنے کی بے اجازت دی تھی وہاں کے پادریوں کو اپنی عبادت کرنے کی اجازت دی تھی کہ اللہ آج بھی وہ ایگریمنٹ دیر موجود ہے کہ فاروک اعظم نے دکھوائی تھی جس میں کسی ایک پر بھی کوئی ظلم میں جانے انہماری ظلم ہوا کسی فلسطین میں کیا ہو رہا ہے ساری دنیا دیکھ رہی ہے یا اکرم الاکرمین یا اکرم الرحیمین حقوق انسانی کے دعویٰ کرنے والی دنیا حقوق انسانی کے پامالی کے گواہ بم رہی ہے یا اکرم الاکرمین یا اکرم الرحیمین وے آپ دکھا رہے ہیں انسانوں کا بولنا کیا ہے اور انسانوں کا رویہ کیا ہے کون کس کے ساتھ ہے یہ بس کسوں نے یا اکرم الاکرمین یا اکرم الرحیمین ہم نہ کسی کا کلا کر دیتے نہ کسی کو ہم دوسرے بات نہیں دیکھ اسی کے آواز آپ تک پہنچا کر درخواست کرتے ہیں یا اللہ ان ملبوں میں پھسے بھی انسانوں پر رہتے ہیں یا اللہ پورے مہینے میں جو ایمان والا جو جو دعایں کرے گا وہ سالی دعایں سکتے ہیں سبحان عربی قرؑ بیدیس سلام